برنگنگ ریڈیو بیک انٹو لائف ایمیو ایل آن لائن ریڈیو اسلام علیکم حاضرین و ناظرین پروگرام ایمیو ایل پوڈکاسٹ کے ساتھ میزمان ندیم چودری آپ کی خدمت میں حاضر ہے حاضرین و ناظرین انہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں بہت سی اہم شخصیات کو لے کے آتے ہیں جو اپنے اپنے شعبوں کے ماہرین بھی ہوتے ہیں اور وہ ترقی کے راستے وہ تلاش کرتے ہیں جو ان سے پہلے بہت کم لوگوں نے اس راستے پہ چل کے کامیابی حاصل کی ہوگی آج ہمارے درمیان ایک ایسے ہی گوہر نایاب موجود ہے جن کا نام شہباز صدیقی ہے اور انہوں نے آئی ٹی کی دنیا میں اور ای کامرس کی دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے علی بابا جیسی کمپنی کو پاکستان میں لاکر ای کامرس کی دنیا میں اپنا سکہ جمانے والے جناب شہباز صدیقی صاحب ہمارے موجود ہیں آج کے دور میں وہ ایک متاثر کن شخصیت ہیں جن کو دیکھ کر آدمی اپنی لائنے درست کر سکتا ہے آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں جناب شہباز صدیقی صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں شامدید کہتے ہیں جی تھانکیو سو مازی آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے نوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ لوگوں تک اور خاصتہ روپے نیو جنریش تک میری آواز پہنسلی بہت شکریہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے میں نے ایک مختصر سا آپ کی کمپنی کا تعرف کرایا کہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ آئی ٹی اور ای کامپرس کے دنیا میں اس نے ایک اپنا مقام ہونا ہے یہ بتائیے آپ کی کمپنی کیا کیا کام کرتی ہے کیسی سرویسز دیتی ہے اور اس کے فنکشنز کیا ہے اور علی بابا کو آپ کے اس طرح سے پاکستان میں لے کے کس طرح آپ کو یہ خیال آیا اس کے بعد ہم اگلی گفتگو کرتے ہیں سر جی شکریہ شکریہ ویب ایکسلز میں شروع میں ایک جاب کرتا تھا آئی ٹی کمپنی میں اس میں جب جاب کر رہا تھا تو چار سے پانچ سال گزرے اس کے بعد میرا خیال تھا کہ میرے شادی بھی ہوئی تھی میری فیملی بھی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ میں نے تو جاب پانچ سال کرتا آپ کوئی بزنس کرنا چاہیے جو اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کی بہتر سپورٹ کے لیے تو اس دوران میں سوچ رہا تھا میں بزنس سٹارٹ کروں تو بزنس ایسے تھا پھر میں نے بجائے اس کے کہ میں کیونکہ آئی ٹی کی جاب کرتا تھا اگر میں وہ کرتا تو شاید مناسب نہ ہوتا میری کمپنی اس کو اچھا نہ سمجھتی میں نے بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچ رہیا یعنی ایکسپورٹ لیکاظ آئیم فرامسی آلکور تو میں نے بزنس کا سوچا تو میں نے گارمنٹس کا جو بزنس سٹارٹ کیا کوشش کی اس زمانے میں تو بہت مشکل تھا میرے پاس کوئی انویسمنٹ اتنی بڑی بھی نہیں تھی میں جاب کرتا تھا اس سے پیرا گھر چلتا تھا تھوڑی بہت سیوینگ ہو گئی تو میں نے ایک کمپنی ریجسٹر کروائی اور اس کے طرح پھر آن لائن مارکٹنگ سٹارٹ کی اور اس کے اوپر کام کئیا ایک ڈیٹھ سال کے بعد مجھے ایک اچھا کسٹمر مل گیا میں ایک بڑا گول اچیف کر لیا کر لیا الحمدللہ اور اس وقت مشکل اس وجہ سے تھا کہ میں جب انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کسٹمر کو سرچ کرتا تھا آج تو بہت آسان ہے میں کہتا ہوں مجھے فورٹی منٹ لگ جاتی تھے ایک کسٹمر کا نام نمبر ایمیل دوننے میں اس کے پیج کو کرنے میں تو ویری ڈیوے اس وقت انٹرنیٹ اتنا سلو ہوتا تھا انٹرنیٹ بھی سلو تھا اور ایکسیس نہیں تھی پروگرام سوفٹیئر اتنے تھے ایپ نہیں تھی سلو تھا کوئی ویب سیٹ نہیں تھی جس پہ ایک ڈیٹا مل رہے تو مشکل ہوتا تھا ایک کسٹمر کو فائنڈ کرنا اس کے کانٹیک نمبر اس کا ایمیل رونڈنا پھر اس طرح سے تو وہ الحمدللہ لیکن میرا بہت اچھا رہا اسی دوران کیونکہ میں جواب کرتا رہا تکریبا میں نے فورٹین یئر جواب بھی کی اور ساتھ ساتھ بزنس کو بھی چلاتا رہا الحمدللہ تو میرا بزنس وہ مجھے ویسے نہیں تھی کیونکہ میرے اچھے ریلیشن ہوں کے ساتھ بان گئے تو زاری بات ہے اتنی جلدی پھر بندے کو کمپنی کہتی ہے کہ یار آپ ہمیں ٹائم دیں چلے جیسے بھی جیسے کریں ابھی اس وجہ سے میں نے اتنی جلدی کوئٹ نہیں کیا لیکن وہ میری کمپنی بہت اچھی جو میں نے اپنا بزنس کیا تھا لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ مجھے لگا کہ مجھے اب جوپ چھوڑ دینی چاہیے میں نے جوپ کوئٹ کی بیڈ لگ یہ رہی کہ میرے پاس ایک ہی کسٹمر ہوتا تھا جس سے میں بزنس دار وہ کسٹمر سے میری کوئی کلیش ہو گیا اور اس وجہ سے وہ مجھے چھوڑ گیا میری فیکٹری بند ہو گئی مجھے دوبارہ سوچنا پڑھا کہ میں کیا کروں آپ اپنے گھر کو اور کیسے بزنس کو لوگ رکھے ہوئے تھے فیکٹری کے ایکسپینس تھے آپ سنڈ ڈاؤن آپ کے ہوئے اور میں ایسا بھی ہوا کہ میرے میرے لیے بہت زیادہ کرٹیکل سیچویشن کے میرے لیے مشکل تھا بچوں کے فی بے کرنا بھی ہو گیا اس دوران میں میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ایک دوست تھے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو بات کرو یار حالات جو سیچویشن ہے بڑی ایسی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کہوں تو مجھے بتاتا ہے شباز تمہارے تمہارا اپنا جو کام ہے نا وہ ایکچلی تو تم آئی ٹی کے تھے بندے تو تمہیں ایکسپورٹ کی طرف آگے تو تمہیں وہ بزنس کرنا چاہیے تم اس میں زیادہ کام ہی آبر ہو گئے پھر مجھے خیال ہے کہ مجھے ویب ایکس خل بنانی ہے میں نے پھر یہ کمپنی بنائی اور اس کے ساتھ پھر ایک کام سٹارٹ کیا اللہ کا شکر رہا میں نے اس کام کو چھوڑا نہیں فیکٹری بند تھی لیکن ایک سے ڈیڑھ سال مجھے پھر دوبارہ نئے کسٹمر فائنڈ کرنے میں اور نیا بلڈ کرنے میں ایک ڈیڑھ سال لگا وہ بھی میرا اچھا ہو گیا اور جو آئی ٹی کے کمپنی تھی وہ بھی شروع ہو گئی تھی اس وقت اس پہ میں نے کام کیا اور اس کے لیے میں نے ای کامرس کا بزنس سٹارٹ ساتھ کیا اس وقت بہت کام تھا ای کامرس کہ پاکستانی پروڈک کو انٹرنیشنل مارکٹ میں لے کے جانا ہے تو اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ملتا ہے یعنی باہر سیل کرتے ہیں جب ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو میں نے ای کامرس کا بزنس سٹارٹ کیا علی بابا کے ساتھ رابطہ کیا کہ میں یہاں پہ آپ کو اچھی سرویسز اور کلائنٹ بھی دے سکتا ہوں تو آپ ہمارے آپ اس میں فسلیٹیٹ کریں اس طرح سے میری ان سے بات ہوئی اور اس طرح سے ایک سسٹم بن گیا اور علی بابا کو میں نے پاکستان میں انٹریڈیوز کروایا لوگوں کو بتایا کہ اس سے کیسے بزنس لے سکتے ہیں میں نے کوئی تقریبا سیون توزن کے قریب کمپنیز کو ابھی تک کامیاب کر چکا ہوں جو علی بابا کے ساتھ علی بابا کے ساتھ اور وہ فیکٹریز بنا چکے ہیں اچھا بزنس ملینز آف ڈالرز کا بزنس ہے وہ اس سے وہ لیتے ہیں یہ مجھے کوئی دس سال آگ گئے اس پراسس میں اور آپ نے یہ کہا کہا آفیس بنائے کونوں سے شہروں میں آپ کا نیٹورک ہے جو میرا مین جو اس کا ہیڈ آفیس ہے وہ شالکورٹ میں ہے تقریبا ان کے ٹو ہنڈر لوگ ہیں وہاں پہ جو کہ انڈسٹری کو سرو کرتے ہیں جو کہ آئی ٹی کی سرویسیز کچھ ہیں اور زیادہ تر جو ای کاملس کی ہے تو اس کے علاوہ لاہور میں میرا آفیس ہے کراچی میں فیصل آباد میں تو ڈیفرن جگہ پہ جہاں پہ انڈسٹری کام کرتی ہے جن کو ہماری ضرورت ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تو ویب ایکسل جو ہے وہ صرف ای کاملس بھی کرتے ہیں یا آئی ٹی سرویسز سکتی ہے فرض کریں ایک بند ہے اس کو بزنس کرنا سٹارٹ چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اس کو پتہ نہیں میں نے کیسے کرنا ہے ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ پہلا سٹیپ کیا ہے پہلا سٹیپ میں یہ چیز کرنی ہے سیکنڈ میں یہ کریں گے تھرڈ میں یہ کریں گے اور اس کے بعد آپ کا ویناس سٹارٹ ہو جائے گا تو ہر وہ ای ڈو زی ہم لوگ اس کی پوری سروسزز دیتے ہیں پنجابی کی ایک بڑی مشہور مثال ہے چٹی ہٹی تھے کھٹی آج آپ اس کو لیٹس مومنٹ میں آپ اس کو یعنی کہ سٹارٹ اپ بنا کے دیتے ہیں آپ اس کو سکلز پروائیٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر بھی آپ کرتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ سورتے ہیں جی ڈسکشن کیا ہے یہ دو ہاتھ بندے کی اپنی ہیں کہ آپ کس طرح سے بزنس کر رہا جاتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بزنس کا وی ہے کہ ہم آپ کو کمپلیٹ گائیڈ لائن دیتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں سروسیز دیتے ہیں اور آپ ہمارے سے بزنس کر سکتے ہیں ہم آپ کا بزنس اسٹیبلش کر دیتے ہیں ایک یہ بھی ہے دوسرا بھی ہے یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک ڈیل کر لیتے ہیں کہ آئیزے پارٹنر کہ ہم بزنس آپ کا ہے لیکن اس میں ہم لوگ آئیزے بزنس پارٹنر آپ کے ٹیکنیکل جتنی سپورٹ بزنس کیسے کرنا ہر چیز آپ ہی کامرس کو آپ ڈیل کر لیتے ہیں اور وہ اس کو پروڈکشن کو پروڈکشن کو کر لیتے ہیں تو یہ بھی سیکنڈ سورس ہے یہ ایک موڈل ہے یہ موڈل ہے اچھا آپ کس کی سیکٹر میں ڈیل کرتے ہیں کس کی سیکٹر کو آپ پسند کرتے ہیں کہ اس میں آپ بڑے اچھی آپ کی کمانڈ ہے پاکستان کے اندر جس کو آپ میں بتاتا ہوں جو ہمارا جو مینلی گول ہے وہ یہ کہ پاکستانی پروڈکٹ جو ہیں اس کو انٹرنیشن لے کے جانا اور ان کو مختلف مارکٹ کے اندر سیل کرنا لائک جیسے ہم کہتے ہیں امریکن مارکٹ ہے یو ایس کی اسی طرح سے یورپ کی مارکٹ ہے خلیج کی مارکٹ ہے تو اس کو کیسے لے کے جائیں گے اس کے لیے چند ایک پروڈکٹ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ پروڈکٹ اس میں جو ہمارے پاس جو مین پروڈکٹ جو سب سے زیادہ وہ ہے گارمیٹس کی چاہے وہ ٹیکسٹائل میں آتی یا لیدر میں آتی ہے تو پاکستان کی بہت سارا کام یہاں پاکستان میں ہوتا ہے ڈیفرنٹ پروڈکٹ ہے وہ چاہے کیٹس کے گارمیٹس ہیں یا وہ کوئی بھی کسی طرح کے آپ کے کہتے ہیں گارمیٹس ہیں وہ ساری سیلوٹ ہو سکتی ہے نمبر ون اور یہ اگر دیکھیں تو دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا کوئی ہوں میں جو پیدا آتا ہے دنیا میں تو کپڑوں کو گھر رہی نہیں سکتا وہ بیس ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی اور آئیٹمز ہیں جو پاکستان سے جیسے لیدر کا میں نے ذکر کیا لیدر کارمیٹس ہیں بہت زیادہ ہم لوگ وہ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اور آئیٹمز ہیں وہ اس میں جو مجھے نظر آتا ہے وہ کچھ منیرل ہیں جیسے ہم پاکستان دیکھیں تو پنک سالٹ ہوتا ہے اس کا بہت اچھی ہے میں نے کئی بندوں کو شروع کر رہا اور آج وہ بہت اچھا بزنس کمارے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس اللہ اس طرح سے فوڈ آئیٹمز ہیں فوڈ آئیٹم کو کیا جا سکتا بہت جیسے رائس آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے کچھ اور نٹس اگر آپ پاکستان میں دیکھیں درائی فروٹ ہو سکتے ہیں مطلب یہ اگزیمپل کے طور پر میں بات کر آپ کو یوں بتاؤیں بتاؤں کہ ایک بندہ ہمارے پاس اب تو اس کا بزنس اور بھی اس نے شروع کر لی ہیں تو پہلے وہ صرف اس واقعی بیجتا تھا ایک آمراس پہ تو لیکن وہ ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہے لیکن یہ ایکشلی پروڈکٹ ہوتی ہے ہر ایک پروڈکٹ کی ویلیو ہوتی ہے اور اس کی ایک مارکیٹ ہوتی ہے ایک دیمانڈ ہوتی ہے تو دیمانڈ سپلائی اگر جس نے ایکنامکس پڑھی ہے تو جو وہ کسٹمر کا میں نے جو دیکھا وہ کہتا ہے جب میری اس سے بات ہوئی میں آج اس کو ریویو کرتا اس وقت تو خیر نہیں تھا لیکن آپ مجھے سمجھ آتی کچھ عرصے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اس نے تقریبا دنیا کا عبادت دی ہے اس کا تیسرا اس کو ایکسپلور کر لی نہیں کام ہوتا بلکل یہ اچھا یہ بتائیے کہ آج کی دنیا میں پیسے تو ای کامرس بھی پڑھا جاتی ہے کپیوٹر سائنسز بڑھا جاتی ہے اگر بچوں نے ای کامرس کے ذریعے اپنے بزنس کو سیٹل کرنا ہو تو ان کو بیسی ایجوکیشن تو یا اگر فرض کریں کوئی بچا آئی ٹی کا ہے یا کسی نے کامرس میں اوپر کیا ہے یا اس نے بی ای سی ای س کیا ہے لیکن وہ بزنس تو ای کامرس کے لیے اس کو بیسک پریکٹیکل کیا کرنا چاہیے کس طرح وہ اس فیلڈ میں آئے اور مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے کون کون سے ٹولز یوز کرنا چاہیے دیکھیں جی ویری سیمپل کوئی مشکل نہیں آئی دیکھیں پاکستان میں بہت زیادہ پروڈکٹ ہے جو بنتی ہیں لیکن انفارشنللی وہ پاکستان میں ہی زیادہ بکتی ہیں باہر کام جاتی ہیں اسی وجہ سے پاکستان کی جو ذریعہ مبادلہ ہے وہ نہیں بڑھتے ہیں مارکیٹ نہیں مطلب تو بگ گیپ ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو کہ ہم کر سکتے ہیں اور پاکستان میں جو پروڈکٹ ہیں وہ بندی ہیں بہت زیادہ بندی ہیں جیسے میں نے گارمنٹ کا ذکر کیا ٹی شرٹ ہے آپ کی ایک ہڈی ہے آپ دیکھیں اتنی آئیٹم ہیں ہر شبہ کے اندر اب جو ہماری پروڈکٹ ہیں وہ پروڈکٹ تو ابھی تک ایک آئی ہی نہیں ہے میں نے لاز جیسے ذکر کیا کہ شروع کیا تھا تو اس وقت یقین مانے لوگوں کا بلیو نہیں تھا کہ ایک کامل اس پر پروڈکٹ سیل ہوتی ہیں لیکن آج جو لوگ وہ آج سے بیس سال پہلے اگر چلے جائیں تو واقعی یہ جو ہے وہ ذہن نہیں مان لیکن آج کے دور میں تو یہ نیٹ سمجھ جاتی ہے اب یہ سمجھتے کہ علی بابا نے جس طرح سے پاکستان میں آکے یا امازون نے کام کیا پاکستان کی اپنی بھی اس طرح کی کیا کمپنیز بن سکتی ہیں یا بنانے کی سکلز موجود ہیں یا یہ پہ ایڈیوکیشن کا لیول کیا حکومت کو کس طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے سٹارٹ اپ اب خود بنائیں اور پاکی اپنی پروڈکٹ کو پوری دنیا میں لے کے جائیں بلکل پاکستان میں یہ چیزیں بھی پاسیبل ہیں لیکن اثر میں ہوتا یہ بزنس بچہ سٹارٹ کرنا چاہتا کوئی فیملی ہے کوئی دوست ہے اب وہ جاب کر رہا ہے یا کوئی جاب بزنس کرتا تو ایک ٹریننگ تو سٹارٹ کری سکتا اس میں تو کوئی انویسمنٹ نہیں لگے گی مثلا ایک پروڈکٹ ہے آپ کسی یہاں بھی ایک کمپنی ہے وہ بنا رہی ہے آپ اس کو کہتے ٹھیک میں آپ کی پروڈک انٹرنیشن سیل کر دیتا مجھے بتائیں کہ آپ پرسنٹیج دیں سیمپل سا کام کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ ایک ڈیل کر لیتے ہاں آپ سکیل ہونی چاہیئے جسٹ کہ آپ ای کام سیل لوڈ کیسے کریں گے آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ اس کی مارکٹ کدھر ہے اچھا مجھ اس کے لیے پلیٹ فرم کون سا یوز کرنا ہے تو وہ بندے کو جب تک یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ میں اگر ہوسیل بزنس کرنا اور میں کس مارکٹ میں جا کس کو بہتر کر سکتا ہوں کس ویب سیٹ کو یوز کر پھر اتنی دیر تک آپ فائدہ نہیں اٹھا پتے آپ کو بینیفیڈ نہیں ملیں گے تو آج لہور میں دیکھیں بہت سی کمپنیز ہیں لیکن سارا نیشنل بیس سیلنگ کرتے ہیں پاکستان کے اندر ایکسپورٹ بہت کام ہے کراچی کے اندر بھی ایسا ہی ہے کچھ لوگ جن سے ڈسکشن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے میک میں ہمیں سپورٹ نہیں کرتے سپورٹ نہیں کرتا یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سسٹم اتنے مشکل ہیں کہ اس میں لشوت دیے بغیر کام نہیں ہوتے تو کیا یہ فیکٹر کاؤنٹ ہوتے نہیں بلکل یہ غلط بات ہے مجھے بچی سال کرتے کام ہو گئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں تو سب سے رپیہ کتنا ایزی ہے اور سالانہ ٹیکس ریٹرن بھی جو دیتی ہے گورنمنٹ ایک سپورٹ کے اوپر صرف ایک پرسن ٹیکس ہے کوئی ایدہ نہیں ہے ایک پرسن ٹیکس کتنا ہوتا ہے پاکستان کے اندر رہتے ہو میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی کہہ رہا تو یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے بہت آسان ہے ایزی ہے مشکل لوگوں کو بتایا جاتا ہے یا لوگوں کو نالج نہیں ہے انفرمیشن نہیں ہوتی اس وجہ سے پاکستان بلکہ جو بھی آپ ایک سپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ او پاکستان آپ کو ریٹرن بیک کیا جاتے ہیں جو کے سورت میں آپ لگاتے ہیں جیسے گورنمنٹ کے بل پی کر رہے ہیں آپ لوگ الیکٹی سیٹی کے تو ریٹرن بیک کی شکل میں آپ کو ملتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ ایک سوال ہے پاکستان کے اندر اگر اتنی سہولت ہے تو ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے یہ آپ سے متعلق سوال گورنمنٹ ہے تو اصل میں اس کے لیے آپ کو انوارمنٹ چاہیے ہوتا ہے لوگوں تا کا ویرنس جانی نالج اور جو انفرمیشن ہے وہ اس طرح سے لوگوں تا ویرنس نہیں پہنچ باتی یہ سب سے بڑی وجہ ہے اور جو یونیورسٹی میں یا کالجز میں جو ہمارے ٹرینر ہوتے ہیں یا ہمارے پروفیسسر سے پریکٹیکل لائف کے ساتھ ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ پروفیشنل تو پرہ دیتے ہیں پرہ دیتے ہیں لیکن پریکٹیکل لائف نہیں ہوتا تو ان کا بھی نالج نہیں ہوتا اس لیے ان تک بات پہنچائے نہیں سکتے وہ بتائے نہیں سکتے کہ بیٹا یہ کام کیسے کرنا تم ایسے ایسے ہوتا ہے آپ بلکل بھی ڈرے نا یہ آج کے دور میں تو سوشل میڈیا کا دور ہے آپ آج کل تو میں کہتا ہوں اپرٹونٹی بائے کی جاتی ہے کیسے اگر میں بزنس سٹارٹ کرنا میں ہول سے بزنس کرنا چاہتا ہوں تو میں کرتا ہوں بہت سیمپل ہم میں صرف ایک اکانٹ دونٹ کام پہ بناتا ہوں دو سو سے زیادہ ملکوں کے اندر آپ کی پروڈک دیکھی جاتی ہے آپ وہاں سے لوگ آرہی دو سو کنڈی سے زیادہ ہیں جو کہ بائے کرتے ہیں وہاں پوری دنیا ہو گئی دو سو گیارہ بارا تو ملک ایس اگر وہ اس میں آپ کی پروڈک چلی گئی اور آپ ایک اس میں تھوڑی سی کوشش کر کے اگر مزید تھوڑے سی انویسٹ کرتے ہیں ایک ایڈ چلا لیتے ہیں تو آپ پہلے پیج پہ پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں پوری دنیا جو بھی اس پیج پہے گا اس کو دیکھے گا اور آپ کو رسپانس ملے گا آپ کو رسپانس ملے گا اس کا مطلب یہ کہ آپ تھوڑے سی انویسٹ کر کے پیسے پورے پیسوں سے بزنس ٹارٹ کرتے ہیں اور آپ زیادہ پرچنٹی بائی کر لیتے ہیں یہ ہے وہ بات جو کہ بہت آسان ہے آج کے دور میں پہلے ایسے نہیں تھا اچھا میں اب ایک آمرس کے حوالے سے اس بزنس کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے میں آپ سے یہ کوئیسٹن ہے آپ حکومت کو کیا تجویز کرتے ہیں کہ حکومت کو کس کس سیکٹر میں کیا کیا جدت لانی چاہیے کیا کیا قانون سازی کرنی چاہیے کہ یہ بزنس جو ہے یہ عام ہو جائے اس کے لیے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو میں یہ سمجھتا ہوں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں یا جو کالیجز ہیں ان میں جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے ان کو میں اکیڈمیا کا یہ اصل میں ہے کہ ان کا انڈسٹری کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جو بچہ بھی یونیورسٹیز سے ڈکری اگر وہ ماسٹر ڈکری کر رہا ہے مسٹ بھی اس کا ایک سال کا کسی انڈسٹری کے اندر اس کی نا انٹرنشپ ہونی چاہیے مسٹ بھی لازمی ہو نہیں ایک سال ایک سال اچھا ایچ ایسی میں ہی ویسے اسے قوانین موجود ہے اس میں ابھی ابھی جو ہے وہ انہوں نے سٹارٹ اپ کیا سیکس منت کا لاس میسٹر کرنا شروع کریں کچھ یونیورسٹیز میں آ گیا میں کہتا ہوں یہ ون یئر ہونا چاہیے میکاز پریکٹیکل لائف جو میں وہ سیکھن ہے نا اس نے اسی کو یوٹلائز کرنا ہے باقی جو اس کا ایکسپوئیر اس اتنا زیادہ ہوگا تو اس کو کام سے کام ون یئر جو ہے نا اس کا ہونا چاہیے اور وہ اس میں آئے اور اس کو ڈگری پھر ایشی ہو نیچے جب تک وہ کرے نا تو یہ لازمی ہونا تاکہ اسے ایک اور اچھا ہو جائے گا وہ یہ کہ جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا پریکٹیکل نالج لے کے جائیں گے تو ان کے لیے کام کرنا آسان ہوگا اگر میں اپنی آج آہ سکسس کو دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے جو سب سے میری کامیابی تھوڑی سی نظر آتی ہے تو ایک وجہ ہے میں نے جو بھی کیا پیکٹیکل کیا اور اسی کے ریزرٹس مجھے کچھ بہتر ملتے ہیں اگر میں نہ کرتا تو جو میں نے نئے بیزنس ٹارٹ کیے ان میں سے جو میں میں فیل بھی ہوا کہیں یہاں سے لیکن بعد میں میں نے ان کو کوشش کر کے ٹھیک کر لیا تو وہ ایک لیدہ بات ہے لیکن وہ اس کی وجہ نقصان کی یہی وجہ میں فیل کرتا ہوں میرا پہلے وہ کام نہیں تھا تو مجھے سیکھنے میں اس کی پی کرنا پڑی بیزنس آپ کی جو نیسٹری ہے وہ کہتے ہیں پلٹ کر جپٹنا جپٹ کر پلٹنا تو یہ تو کاروبار میں جو بندہ اس طرح ڈاؤن فال دیکھتے ہیں وہ ایکسپیننس ہی کاؤنٹ ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے جی جی تو میں چاہ رہا کہ اس پروگرام کو ہم ختم کرنے سے پہلے آپ ہماری یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس کو ہمارے طلبات طلبات کو نئی نسل کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جی میں ضرور تو وہ پیغام ضرور دیجئے گا جی اس میں یہ کہ میرا پیغام ہے بچوں کے لیے اسپیشلی خاص طور پر جو کہ اپنی لائیو میں کچھ گول رکھتے ہیں ایک تو گول کا ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نہیں یہ کرنا چاہے بزنس کرنا چاہتے ہیں یا کہ آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں بھی کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ کو چاہیے کہ اپنی لائیو میں وہ ڈیسائیڈ کر لیں پہلا کام نمبر دو دوسرا کام جو ہے وہ یہ کہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جب ہم نے ایک ڈیسائیڈ لے لیا تو اس کے لیے کوشش کریں کوشش یہ ہے کہ اسی کے بارے میں دن رات سوچیں اسی کے لیے اپنا ٹائم فکس کریں ٹریکٹیکل لائیو کے اندر جب ہم لوگ جاتے ہیں تو پریکٹس جو ہوتی اپنے ڈریل کی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں وہی کام ہوتی ہے وہ سکسیس میں ہماری ہیلپ کرتی ہے تو اگر تو اس میں ہم نے ایک سٹیپ کیا جو کہ میں نے دیکھا ہے ویب ایکسل نے ایک سٹیپ لے لیا کہ ہم لوگوں کو آئی ٹی کا بھی ایکسپیرینس ہے بزنس کا بھی ایکسپیرینس اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ بزنس کیسے کریں آپ کے پیسے آپ کی منی انویسٹ جو کرتے وضائع نہ ہو تو اس کے سٹیپ کیا ہیں کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں یہ سب سے ضروری چیز ہے اور یہ اس میں کوئی بھی ایسی کوئی ہم لوگ اس کے چارجز میں نہیں لے لے فری اف کاس گائیڈ لائن ہے آپ کو ایک سیشن ہے وہ آپ کے ساتھ کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی اور اگر آئی ٹی کے فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی ہم لوگ اس میں سکلز دیتے ہیں لوگوں کو آپ کو کہ اگر آپ نے فرض کرے گی ڈگری کر لے لیکن کامیاب بھی صرف ڈگری سے تو نہیں آتی وہ پریکٹیکل سکل سے آتی ہے تو اس میں اگر آپ کی کوئی کمی بیشی اس میں آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں ہم آپ کو اس کے بارے میں ایڈوائز کر سکتے ہیں قائیڈ کر سکتے ہیں آپ یوں کہہ لیں انٹرنشپ کر سکتے ہیں یا جوب کر سکتے ہیں اگر فیسیبلٹی بنتی ہے یا کوئی کورس کر سکتے ہیں ٹریننگ لے لیتا ہیں کہ چلو میں ٹریننگ کر لیتا ہوں اپنی سکل کو پالش کرنے کے لیے اور پریکٹیکلی اپنی لائف میں آنے کے لیے کیونکہ جب آپ کسی بھی کمپنی میں جائیں گے بغیر آپ کی آپ کے ایکسپیڈینس کے آپ کو جاب نہیں ملتی ہے تو یہ اس میں موسٹ امپارٹن چیز یہی ہے کہ میں اپنا میسیج جو دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے اس کے لیے آپ کو اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا اس کی قیمت فیق کرنے پڑے گی اب آپ وہ کر جائیں گے تو انشاءاللہ خامیات لیابتی ہوگی بہت شکریہ آزرین و ناظرین آپ نے محترم جناب شہباز صدیقی صاحب کی گفتگو سنی ان کی گفتگو میں بہت سی باتیں اپنی جگہ موجود لیکن ایک چیز انہوں نے جو سب سے زیادہ فوکس کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آمرس کی دنیا میں اگر آپ نے قدم جمانا ہے تو آپ نے اپنی تعلیم اور ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ نے پریکٹیکل اور سپیشلی انٹرنشپ کو فوکس کرنا ہے اس میں جتنا زیادہ آپ تجربہ حاصل کریں گے آپ کو پریکٹیکل لائف میں اور عملی زندگی میں اتنی ہی زیادہ کامیابی ملے گی غالباً شہباز صدیقی صاحب کے بارے میں ہی ایک بہت خوبصورت شیر جناب آپ کی نظر کرتے ہیں کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ندیم چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملے 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 مل